بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 21 جون کو ایک اہم خبر شام ہوتے ہوتے ہیدراباد میں گشت کرنی شروع ہوئی کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیدراباد نے آج عثمانیہ ہاسپٹل کا دورہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کیا جس میں کانسلر ایم ایل ایس ایم ایل سیس تھے اور حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ پرانے بلڈنگ کو گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیجئے لیکن ایک ہزار کور سے نئی بلڈنگ آپ فوری تعمیر کریں نیا دواخنی کی شدید ضرورت ہے اور پرانے بلڈنگ آپ گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیجئے یعنی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر حکومت کو ایک گرین سگنل دے رہے ہیں کہ آپ نظام دکن کی بنائیوی عظیم الشان تاریخی ایک سو چھپن سالہ دواخان عثمانیہ جس کی خوبصورتی تہذیب تمدن ہیدر آباد کو سمجھئے کہ چارچان لگاتا ہے اس کو گرا دیا جائے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے آپ سمجھئے زمین پر ایک نیا دواخانہ بنائیے بڑے اصسوس کی بات ہے کہ کوئی بیس سال سے ممبر آف پارلیمنٹ اس علاقے کے اصود دین ویسی صاحب ہیں اور اپنے بجٹ میں سے ایک روپیہ بھی انہوں نے عثمانیہ دواخانے کے پروڈیکشن کے لیے یا عثمانیہ دواخانے کی نگہ داشت کے لیے نہیں دیا جبکہ ایک سو چھپن سالہ عمارت میں رول کے مطابق ایک سمجھئے کہ سینئر انجینئر ہوتا ہے اس عمارت کی نگہ داشت کے لیے اور ہوا کرتا تھا اور وہ انجینئر گاہے ماہے حکومت کو ریپورٹ بھی دیتا تھا تو ممبر آف پارلیمنٹ کو ہمارے ہیریٹیج کی ٹھیک ہے عثمانیہ ہیریٹیج میں نہیں ہے آپ نے کہا چانوینار مکہ مسجد ہیریٹیج میں ہے اس کے ساتھ آپ بول دیئے کہ سالہ جنگ بھی ہیریٹیج میں ہے سالہ جنگ کا سامان ہیریٹیج میں ہے سالہ جنگ میزیم کی سمجھئے بلڈنگ ہیریٹیج نہیں ہے سالہ جنگ کے میزیم کے اندر سامان ہے سو وہ سمجھئے خدیم ہے ہیریٹیج میں ہے وہ انٹک ہے لیکن آپ نے سالہ جنگ میزیم کو بھی ہیریٹیج کہہ دیا تو بہرحال سمجھئے کہ عثمانیہ دواخانے کو گرانے کا ایک سگنل ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ نے دیا جو انتہائی شرمناک ہے افسوسناک ہے یہ تلنگانہ کی حکومت کہ چندر شیکر راو صاحب پرانے نظام دکن کی سمجھئے کہ تمام آثار کو مٹا کر اپنی ایک نئی تاریخ تلنگانہ کی بنانا چاہتے ہیں اب اس سیکیٹریٹ کو توڑ دیا گیا سیکیٹریٹ نظام دکن نے بنایا تھا سیکیٹریٹ کے مساجد کو بھی توڑ دیا گیا وہ بھی نظام دکن کے دور کی تھی ابھی سمجھئے کہ ورنگل میں جیل کو توڑا گیا وہ جیل قریب سمجھئے دیر سو سال پرانی جیل تھی ورنگل کی اس تاریخ کو بھی مٹا دیا گیا تو اب عثمانیہ کو مٹانے کے لیے حضرت والا تشریف لائے پوری ٹیم کے ساتھ آئے اور پورا اتنا کوویٹ کی اتنی توفان اور مہاماری چلی فرسٹ سمجھئے ویو میں پھر سیکنڈ ویو میں اس وقت کوئی دوا خینے کا وزٹ نہیں کیا عثمانیہ کے اور آپ کو بتاؤں کہ سہلاب آیا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی نہیں بہا لیکن بلڈنگ کو توڑنے کا ایشیو چل رہا تھا تو عثمانیہ کے وارڈوں میں سے پانی بہ رہا تھا اس وقت بھی شرم نہیں آئی تو یہ انتہائی شرمنات بات ہے ہیدر آباد کی تہذیب کو مٹانے نظام دکن کے آثار کو ختم کرنے مسلمانوں کی تاریخ کو سمجھئے ملیا میٹ کرنے کی سازیشوں کا حصہ بنا جا رہا ہے جس پر مجھے ماتم کے سوا سمجھئے کہ کچھ اور کرنے کو دن نہیں چاہتا بڑا افسوس ہے اس بات کا انتہائی سمجھئے افسوس کی بات ہے اور عثمانیہ ہاسپٹل ایک سو چھپن پچپن سالہ خدیم عمارت ہے انتہائی خوبصورت عمارت پرانا عثمانیہ ہاسپٹل کے فوٹوز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کیا ویجن کے تحت یہ دوہ خانہ بنایا گیا تھا اور اس کی پوری جو عمارت ہے ایک اکر چھپیس گنٹوں پر سمجھئے عمارت کچھ بنی بھی ہے باخاصب اطراف میں گرینری اور پارکنگ یہ ساری چیزیں سمجھئے تھی اس کے بعد ایک نیا بلوک بھی خلی خدفشاہ بلوک ادھر بنا ہے آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے بڑا شکر گزار ہے حیدرباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے نام پر کمپرمائز کرنے نہیں کرنے کی بات کہاں سے آگئی اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کے تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں سالر جنگ میزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے میں ہیں ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھئے کہ چائنگنار دوا خانے کے ہے ہائی کوٹ کے ہیں یا عثمانیہ دوا خانے کی یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں اس کے ڈومز اور آپ سمجھے سالر جنگ میزیم کے ڈومز میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے اور اتنے بڑے بڑے وارڈس اتنا آلی شان دوا خانے کو آپ نے اپنے امپی فنڈ جو کرول ہر روپے کا امپی فنڈ اس میں سے کبھی عثمانیہ دوا خانے کے تحفظ کے لیے نیگے داشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا یہ ہیدر آباد ہیدر آبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھئے کہ خبر آئی کہ امپی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا آپ نے گرین سگنل دیا ہے لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی اہل سمجھئے کہ تلنگانہ اور اہل حیدر آباد اپنی تحصیب اور صفافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا یہ اس کے لیے ایک تحریق بھی چلانا پڑے تو سمجھئے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے اور نئی بیلڈنگ بنائی ہے آپ بہت جگہ ہے عثمانیہ میں لیکن اس بیلڈنگ کو کی نگے داشت ہونی چاہیے اس بیلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیک کرنا چاہیے تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ بازافتہ فن جاری کرے اور آج بھی بہت سے سمجھئے کہ صاحب سنٹرل گورنمنٹ سے اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور پھر سمجھئے کہ ایکسپورٹ نے بھی وزٹ کر کے جو ریپورٹ دی ہے عثمانیہ کی بیلڈنگ کو پروٹیک کیا جا سکتا ہے یہ ریپورٹ دی ہے ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بیلڈنگ دھب بل کے گر جائے گی لوگاں مر جائیں گے ایسی ریپورٹ نہیں آئی ہے سابقہ میں ایکسپورٹ نے بھی سمجھئے کہ اس پر بڑی سٹڈی کر کے ریپورٹ دی ہے جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھئے کہ ہمارے آثار کو ہماری تہذیب کو ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے ابھی ایک بات ہے میں تفصیل سے دوسرے سمجھئے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے ایک سمجھئے کے سلیبس کے طور پر پڑی جاری یہ گریڈ ون گریڈ ٹو میں اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے بک کو ذکرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں اور پھر سمجھئے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے تو یہ برحال سمجھئے آنکھ بن کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے لیکن خدارہ امت تو نقصان مت مہچائیے امت کو تکلیف مت دیجئے امت کے سمجھئے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہے مت کیجئے حکومت کی چاٹو اور چاپلوسی کی پولیسی چلنا چاہے چلیے آپ لیکن مسلمانوں کی تہذیب تمدن اور ان کے وقار کو آپ دھکا پہنچانے کی کوشش خدارہ مت کریے اردو کا کیا مقام ہے اردو کہاں پر ہے اردو کو دفن کرنے کی کوششن کی جا رہی ہے تلنگانہ میں آپ کی زبان نہیں کھلتی کبھی اردو کے تعلق سے کبھی احتجاج بھی نہیں ہوتا تو آپ آج عثمانیہ کو گئے بڑے دھندناتے ہوئے گئے اور پھر بتا رہیں گے پورے ساتھ امیلیس کانسلر امیلسیس کے ساتھ میں آیا ہوں عثمانیہ کے بیلڈنگ کو گرا دیجئے ارے کیا کدھر جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کے والد تو سمجھئے کہ صاحب مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو پروٹیک کرنے کی بات کرتے تھے مسلمانوں کی ایک چھوٹی نشانی کے بھی تحفظ کی بات آپ کے والد صاحب کرتے تھے لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اتنی چاپلوں سی کچھ اچھی علامت نہیں ہے مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے اور عثمانیہ تمجھے اس طرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ حیدراباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویجنری سمجھے کہ ہسپٹل ہے اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی اس کا تحفظ ہونا چاہیے تحریف مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ